نهایت ہی واجب الہترام اج میں ارتسی ایک سدہ جک فیصلہ باد سرزمین حضور علیہ السلام نے ملا دفاق دیماغف لپا دعا کرنا خالق کی قینات میرا اور توانٹا سب دھمیل بیٹھنا قبول فرمائے قبول فرما کے میری توانٹوا سے ذریعہ نجات بنائے محترم المقام آج کے رسول قدائے اولادِ بطول محترم المقام جناب عبدالستار سیالوی صاحب جناب عبدالغفار گولڈوی چشنی صاحب اور انہوں نے محبت والے ساتھیانی مینو اور توانو بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا دعا کرو خالق کی قائنات اپنے سونے محبوب دا صدقہ سنو بار بار ہزار بار ایسیاں ما فلا نصیب فرمائے بغیر کسی لبی چوڑی تمہید دے میں اپنے گفتگو میں شروع کرانگا دوستانا جاؤں دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہوئیے اور میں اپنے بھائی عبدالستار صاحب دیواستے خصوصی طورت دعا کرنا کہ جتنا یہ دیندہ کم کر رہے نہیں اللہ مزید برکتہ آتا فرمایے وہ تیڑا کسی دا گوست آگے وہ سننی نہیں رہی بہر 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 سارے رسالت سارے رسالت سارے رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے اللہ توڑی محبت سلامت رکھے سننے کیوں کہہوے نہیں جڑا کے صدا بے عدب نہیں جڑا بے عدب سننے نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسی نبی دی آل دے بھی نوک کروں اسی نبی پاک دے صحابہ دے بھی نوک کروں اسی ازوائی دے بھی نوک کروں اسی اللہ دے ولیہ دے بھی نوک کروں اسی ہر اوست نسبت کا احترام کرنے ہاں جنی نسبت میرے مصطفیٰ نہ لے میلیہ ایک گالہ ہر جنٹ رکھلا ہے اسی جنہوں مرنے ہاں نا حضور دی وجہ نہ مرنے ہاں حضور دی وجہ نہ مرنے ہاں ایسی آلوی ہو جے کوئی قادری ہوگے کوئی سول وردی ہوگے یہ تھی نہرہ بھائیہ نکل دییاں خزانہ تے کوئی ہے پچھے آج کو درہ گھور کروں ایتوال رنکاما رب زلجلال نے فرمایا سلام علیہ یوم مولید و یوم یموت و یوم یوباس حری فرمایا سلام علیہ پیدا ہوندے دن اللہ فرما دا اس دن 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 سلام علیہ پیدا ہوندے سلام اللہ فرما دا اس دن 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 سلام علیہ جدو تُسی پردہ فرما جاؤ و یوم آیو باس حریہ اللہ فرما دا اس دن دن سلام علیہ جدو میرے فجرنال میرے گرم نال میری اطانال اللہ فرما دا مہتوندے دن سلام علیہ سلام علیہ نبی دی کنی سونی زندگی نبی آئے اللہ سلام علیہ دن دو نبی دنیا تو جائے اللہ سلام علیہ دن دا جا کے اٹھے جا کے اٹھے پھر اللہ سلام علیہ دن دا اور میں قرآن پڑھنا چاہنا جنہیں آشق بیٹھی ہوں تیرا ایک بری ہاتھ جوکے کہا دیو سبحان اللہ آشق کو قرآن سنوں گے مانتا گا وہ جائے گا آج میں قرآن دیا سورتہ جو صورت مصطفہ بیان کر دیا آج لوگ کتنا بھی نہیں کہنے سننی قرآن نہیں پڑھ دے میں کیا ہوں چلیا آشق کی سائمان جب یہ آئی نہیں جہا سنیا تو دیکھے رب دا قرآن پڑھے یا مدینے والے دا فرموان پڑھے آئی تا کسی مان جمعہ آج جنابِ من میں فاصلتہ دی سرمین تھی رب دا قرآن پڑھنا دا امارتہ دا جائے گا آشق درہار کرنا رب زلجلال دا قرآن پڑھنا کا نارتہ جنہیں قرآن سننا گے دات چوکے کبری کیا دیو آشق اللہ سلامت رکھی پسرور تا کہ دعا دے رب زلجلال نے فرمایا سلامنے لانو گل فیل عالمی میں کہا یا اللہ کلے کلے نبی نو سلام پیادے نائے خان کے کائنات نے فرمایا نانا میں کٹھیاں بھی انبیاء نو سلامتہ مولک میں جدو خان کے کائنات مرضی بن گئی رب زلجلال نے فرمایا سبحانہ ربی رب عزتی امہ یا سیبون و سلام و سلام و سلام و سلام و الحمدللہ رب العالمی رب عزتی امہ میں کہا یا اللہ ایک نبی نو سلام دیتا ہی اسی مدینے والے دے نوکر اسی مدینے والے دے غلام امہ میں جنابے والے ذمہ داری نہ لے کل کرنا ناوا جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا ان میں قرآن دیا سوڑتا جو مصطفادی صورت بیان کرنا چاہناوا رب زلجلال نے ذرفانی آپ دیتیاں سیانوی سانذر ذکر بھی آپ کیتا اٹھانی آپ دیتیاں ذکر بھی آپ کیتا ہاتھ بھی آپ دیتے زکر بھی آپ کیتا اندازہ محبت ناکھ تھاٹ ناکھت رکھو سبحان اللہ قرآن پڑھی رب زلجلال نے قرمایا وال لیلی زائن شاہ ونہ فاری زائت جللہ رب نے ظلفہ دا جکر کیتا رومی کشمیر میاں محمد بخش جدو میرے نبیدیاں ظلفہ وال گیا سے علوی صاحب آپ فرماد نے کالے کنڈک ظلفہ وال گیا سے علوی صاحب مات کھڑی آئے دن میرا فلیلی ہاں یوشہ فلیلی ہاں یوشہ فلیلی ہاں یوشہ فلیلی ہاں اشارہ میں کرے جوانا سمیس کو انہوں آن دی جائے گی ظلفہ دی گل کیتی ہے جدو تیرے دیواری ہے رب زلجلہ علی فرمایا وطوحہ 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 موڑوی آدم ہے نبیدی مسلا موڑوی آدم ہے نبیدی مسلا میں کیا ظلفہ دیکھ پاس ہے شہر دے چیزیں کوئی نہیں ملحاظت نہیں ہوگے نبیدی اکبر کی آکھ کسے دی نہیں نبیدی ظلوبر کی ظلوبر کی سیدھی نہیں پر راکہ کسے دا جا یہ سیدھ روکے پہلے میں خودتہ اللہ خیاد العالمین دا حوالہ پیش کرنا چاہنا حضرت اللہ دار صداقل فرماد نے میرے نبیدی حجامت بنوائی اپنے گھلا منو اپنے وان تک چھیب کی تے آفتر اللہ دری حضور دی جلوگ دوال لیکی میں ہی اپنے کاریا گیا جدو میں اپنے کاریایا میں خشبو لہا کے اچھی جگہ دیرا خدیبتہ حضرت دیو وطر شدیق فرما دینے میرے اکنہ دی اندر قرآن پڑھ دیا وادا قرآن پڑھ دیا وادا رہیے میں سجے وے کھیا میں خبے وے کھیا میں نجناب قرآن دیا وادا رہیے مر قرآن پڑھ والا نظر نہیں آ رہیے آفتر مادر میں ٹھوڑتا ٹھوڑتا مستقبہ دی بارگاہ دی در گیا میں جا کے سکتی مازاگ دینے نوالیا ہمیں ہمیں گنڑا والیا سوڑیا بڑی عجیب قرآن پڑھ دیا وادا رہیے ماریے قرآن نظر نہیں آ رہیے حضرت فرمایا اکنہ دیو وطر تیرے پر میری سلو فتا مہاں دے